اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دواخان حکیم شفقت کے بیسر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساگ کے فائد کے بارے میں بتائیں گے ساگ غذابی ہے اور ساگ دوابی سرسوں کے ساگ کی تاثیر گرم خوشک ہے سرسوں کے ساگ بھی سابز ترکار کی ایک حصہ میں جس میں چکنائی فاز فرص اور افلاد ہوتا ہے اس کا متواتر استعمال دائمی قبض کے لئے بہت ہی مفید ہے خارش اور دگر جلدی امراض میں مبتلا فراد کے لئے سرسوں کے ساگ کے قدرتی مصفی خون ہے یہ افعال امیدہ کا درست کرتر خوب بھوک لگاتے اس سے جسم امیدہ کا غیس خارج ہوتا ہے قبض کوشہ خصوصیات کی وجہ سے باوسیر کے مارز میں انتائی مفید ہے ساگ خانے سے کینسر کے خطرات کام ہو جاتے ہیں سرسوں کے ساگ میں وافر مقدار میں حیات تین اے اور سی پائے جاتے ہیں حیات تین اے بینائی اور صحت مند جلد کے لئے بہت ضروری ہے یعنی ساگ خانے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے اور صحت مند جلد کے لئے بھی ساگ بہت زیادہ فائدہ مند ہے جبکہ حیات تین سی خون کے صفیہ ذرات کو پیدہ اور متحرک رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے یعنی ساگ خانے سے نیا خون بھی پیدا ہوتا ہے اور خون میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے ایک ڈسارچ کے مطابق سو گرام سرسوں کا ساغ میں انسانی جسم کی دین بھارکی کیلچیم کی ضرورت کا اکیس فیصد موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں اور دانتوں کے صحت اور خون کے دباؤ کو متوازہ رکھنے کے لئے بہت ہی ضروری ہے اس میں پروٹین بھی کافی مقداریں موجود ہوتی ہیں اگر اس میں مکھن ڈال کر کھایا جائے تو یہ جسم کے لاغر اور کمزوری دور کرتے ہیں مکہی کروٹی کے ساتھ تو اس کا اپنا ہی لطف ہے لیکن یاد رہے کہ یہ ایک نارمل غزہ کے طور پر استعمال کرنے نہ کہ اسے باہر پر استعمال کرنے ہفتے میں ایک دو دفعہ استعمال کر لینا چاہیے اس کا فائدہ ہے زیادہ استعمال بھی نقصان دے ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں دواخانہ حکیم شاکت کے بے سر